ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹن اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان نورین ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں جناب اور ویکنڈ کیسا رہا آپ کا یقیناً آپ کا ویکنڈ بھی اچھا رہا ہوگا اور بندے کا جو دن ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی تمام دوبارہ سے کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں ویکنڈ کے بعد جو ہے آپ کی ساتھاری ذمہ داریاں کام سے ریڈیڈیڈن بھی سکول بھی جو ہے وہ بھی کھل رہے ہیں بچوں کی چھوٹیاں بھی ختم ہو گئی ہیں کافی انجوائے بھی کیا لیکن آج ہمارے سے گیس بھی موجود ہیں ان کا تعرف کروا دیتیوں سب سے پہلے آج ہمارے سے موجود ہیں جی پروفیسر محمد سعید عوان صاحب جو کہ ایڈوکیشنس رہا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھٹھاک ہیں برکم کہتے ہیں پر شومیاب کو اور اس کے ساتھ ہی جو مارے دوسرے گیس ہیں وہ ہیں جی رانا ممتاز رسول صاحب جو کہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں سامنے کو کیسے ہیں آپ ٹھٹھاک ہیں برکم کہتے ہیں اپنے شومیاب کو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھوڑا ایڈوکیشن پہ آپ کو بتائے کہ ہمارے اس ٹائم تعلیمی نظام ہے جو اس پہ کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے بچوں کے کیا مسائل ہیں ٹیچرز کی جو ہے ٹریننگ کتنی ضرور ہے ٹیچرز اس میں کس طرح اپنا رول پلے کر سکتے ہیں آج اس پہ بات کریں گے اور ساتھ میں جو ہے رانا صاحب سے بات کریں گے ان کی سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اور جو اس طرح ہم ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے معاشرتی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس میں ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں اپنے رویوں کو میں جو ہے وہ چینجنگ کس طرح نہ سکتے ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے پھر کیا حال چال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا کرم سب سے پہلے تو ہم اپنے تعلیمی نظام پر بات کر لیے اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو گورنمنٹ جو سکول ہیں ان میں جو تعلیم دی جاری ہے جو ہماری پرائیویٹ سکول ہیں ان میں جو تعلیم دی جاری ہے ان کا نساب ایک جیسا نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس تمام سکولوں میں ایک ہی نساب پر آج تک جو ہے وہ کیوں نہیں تعلیم دی جاری ہے مہم یہ تو اب تقریباً ایک جیسا ہو گیا ہے کیونکہ یہ پچھلی جو گورنمنٹ گزری ہے انہوں نے اس پہ کام کیا ہے تو جس وجہ سے یہ اب تقریباً ایک جیسا ہی نساب ہے لیکن نساب ایک جیسا ہونے سے کچھ زیادہ فرق اس لی نہیں پڑ رہا کیونکہ ٹیچرز جو ہیں ان کی بھی ساتھ سا ٹریننگ بہت ضروری ہوتی ہے تو ہمارے جو خاص کر جو اگر پہلے بات کرتے ہیں گورنمنٹ سکول کی تو اس میں جہاں تک ہیر ٹیچرز بہت اچھے بھی ہوتے ہیں ہم بھی گورنمنٹ سکول سے بھی پڑے ہیں پرائیوٹس سے بھی پڑے ہیں یعنی پرائیمری وہاں سے اور پھر بڑی کلاسز جو ہیں اس میں تو ہمیں تو اللہ کی حال سے بہت ہی ہمارے مطلب قابل اور مہنتی اسازہ ہمیں اللہ پاک نے دیئے تو ہم تو آج تک اپنے اسازہ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور جو بھی اچیومنٹس ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے اسازہ کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں اللہ پاک نے دیئے ہیں لیکن آج کل جو ہے یہ نا یہ انڈسٹری بن گئی ہے ایڈوکیشن انڈسٹری اس حوالے سے کہ مطلب جو کسی نے کوئی لگانی فیکٹری لگانی کوئی سنت لگانی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ زیادہ پروفٹ قسم ہے تو وہ اس ویلڈ میں ایڈوکیشن میں پرائیوٹ سیکٹر میں آگئے تو جس سے یہ پرائیوٹ سیکٹر بھی پہلے بہت بہتر تھا لیکن اب یہ بھی ایک انڈسٹری بن چکا ہے تو ایڈوکیشن ان کا فوکس ہوتا ہی نہیں ہے یا ایم ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایڈوکیشن دی نہیں ہے تو جب کوئی مطلب پرائیوٹ ادارہ آج کل کھولا جاتا ہے نیا تو اس کا مقصد ہی ہی ہوتا ہے کہ اس پر ارننگ کتنی ہوگی ہمیں بینیفیٹس کیا ہوں گے بلکل ایسی ہے تو بچوں کی جب آپ کا مقصد ہی نہیں ہے ایڈوکیشن دینا تو پھر وہ کیا ڈیلیور کرنا ہے پھر اسی حساب سے ٹیچرز بھی رکھے جاتے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے سکل نہیں بجٹ دیکھا جاتا ہے کہ اس بجٹ میں اتنے ٹیچرز رکھیں گے ہم اور اتنی یہ فیسائلٹیز دیں گے اور زیادہ بچوں کے اوپر زیادہ خرچ کرنے سے وہ اپنے سکول کی جو پبلی سٹی ہے یا اس کی رینوویشن پہ وہ زیادہ لگاتے ہیں یہ کلاسروم اے سی ہیں ہیٹر ہیں سردیوں میں اچھا یہی چیزیں آجاتی ہیں جس طرح ہم پرائیوٹ سکول کی بات کرتے ہیں جس طرح ہم نساب کی ہم بات میں نے کی کیونکہ نساب کا کہہ تو دیا گیا کہ ہاں جی نساب ایک جیسا ہے ابھی بھی ہم پرائیوٹ سکولوں میں جائیں تو وہ سیم نہیں ہے ابھی بھی ان کی بکس جو ہیں وہ اور پڑھائی جا رہی ہیں ہماری گورنمنٹ سکولوں میں اور پڑھائی جا رہی ہیں اچھا پھر اگر ہم بات کریں کہ سکلز بھی دینا جتنا ضروری ہے پریکٹیکل ورک جتنا دینا ضروری ہے بچوں کو اس لحاظ سے کہ تاکہ تھیوری بھی ان کو سمجھ میں آنی چاہیے چیزیں بھی ان کو پریکٹیکل ہاں کر کے بتانی چاہیے اس طریقے سے ہمیں کوئی اس طرح چیزیں نظریں اب تو ایک ایسا لگتا ہے جیسے بس ایک نمبرنگ کی ایک دور لگ چکی ہے لوگ اسی کے بچے بھاگ رہے ہیں کہ بس ہاں ڈگری پھیل چاہے اچھے نمبر جو ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نمبر لینے ہیں پر آپ کو جو چیزیں آپ کو جو نولیج حاصل کرنا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا یہ آپ کی بات بہت حد تک صحیح ہے لیکن یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ اب تھوڑا سا وہ اپلیکیشن نہیں ہوئی ابھی تک اس کی پرائیوٹ سکول اور سیم سلیوز کی کورسز کی تو میرا اپنا ایک ادارہ میں احران کر رہا ہوں اسکول ہے تو اس لئے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ایسا گورنمنٹ نے کافی اس پر کام کیا ہے اور مطلب نو سی کے بغیر بکس ایشو نہیں ہوئی اس میں یہ انہوں نے رکھا تھا کہ جو ٹوپک ہے وہ سیم ہونا چاہیے یعنی جو گورنمنٹ کی طرف سے علاوڈ ہے جو انہوں نے ایک سلیبس بنایا اس کے مطابق ہونا چاہیے وہ بک پھر کسی بھی پلبیچر کی ہو کیونکہ اسنا تو جتنے بھی پلبیچرز ہیں ان کی موت تھی وہ تو پھر ختم ہو جاتے سارے تو اس طرح انہوں نے اس کا پھر یہ انتظر بیٹ کے میٹنگز میں یہ حل نکالا کہ آپ اپنی بک پبلیچ کریں لیکن اس کے ہمارے دیئے گئے جو سلیبس ہے یا اس کے مطابق کریں تو اس لئے وہ بکس آپ کو مطلب پبلیچر چینج نظر آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بکس تقریباً اب ان کا میٹیریل سیم ہے تو دوسری چیز جو ہے کہ یہ جو ٹیچرز کے اس میں سکلڈ ہے نا وہ پرائیوٹ سکول میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی کہ تیچرز جو ہیں وہ پرائیوٹ سکلڈ ہیں یا نہیں ہیں تو بعض اچھے سکول بھی ہیں جو کہ اپنے سٹاف کو پھر پہلے ٹریننگ دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں اپنے سٹاف کو پہلے ٹریننگ دیتے ہیں اس کے بعد انہیں باقیدہ کلاس میں آنے کی اجازت ہوتی ہے یعنی نہیں ٹیچر آتی ہیں تو پہلے وہ سینئر ٹیچرز کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہیں تو بغیدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کچھ ایک دو ماہ اس کے بعد جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو پھر اس طرح تو اسی طرح جو ہے گورنمنٹ کے سکول کے اندر تو ویسے بھی ہائی کالیفائیڈ ٹیچرز جو ہیں وہ پائنٹ کیے جاتے ہیں ویسے تو ڈگریز تو ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن ایک ہماری پوری ایک جو نیشن کے اندر ہی ایک چیز آگئی ہے کہ کام کیے بغیر ہی کچھ ارننگ ہو جائے یہ اللہ جو کنسپٹ ہے جو سوچ ہے اس نے خراب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں وہ قابل ہوتے ہیں ان کے اداروں کے اندر وہ ایسا نہیں ہے ان ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ تھوڑی اخلاقی پہلو جو ہے وہ ذرا اس پہ توجہ نہیں ہوتی آپ ایک چیز سے متفق ہے کہ ٹیچرز اور سٹورنٹس کے درمیان اب تھوڑا کمیونکیشن گیپ ہے جی جی بلکل ہے بہت زیادہ ہے بلکل اس پہ لازمی میں نے بات بھی ابھی کرنی تھی کیونکہ تعلیم کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہنر بھی ہونا بڑا ضروری ہے سکیلز کا ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ جو ہم وقت اب دیکھ رہے ہیں خالی ڈگری اور نمبر لے کر آپ گھرہ لوگوں نے ایم بی کی ہوتے ہیں جو ہم کر سکیں گے لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں سکیلز کتنا ضروری ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ فرما رہی ہیں کہ مطلب ایم بی اے کرنے کے بعد بھی وہ گول کپے کی بیچارہ ریڈی لگاتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اس نے جو ایم بی اے کیا ہوتا ہے اس میں بھی کوئی اس نے کچھ خاص اپنے مطلب علم حاصل نہیں کیا ہوتا ہے جس طرح سمجھ لیں رٹا اور اس طرح کی چیزیں ہمارے اداروں میں دیکھتے ہی ہے کہ آپ کی دیگری کیا ہے آپ کے مارکس کتنے ہیں آپ سے یہ نہیں پوچھا چاہتا ہے آپ نے پریکٹیکلی ورک کتنا کیا ہوگا ہے آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے لیکن فیلڈ میں کام کرنا پڑتا ہے ادھر آپ کی دیگری نہیں چلتی ہے اس لیے اب ریسنڈی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کانسٹیبلز کی بھرتیاں ہیں تو وہ سٹیڈیم میں جگہ نہیں ہے ٹوڈی میں جگہ نہیں کیا مرے بھرتا ہے بھرتا ہے سٹیڈیم میں تقریبا لاکھوں میں رہیکہ لوگ تھے اور اس میں ایمی سی لوگ ہیں ایمی سی لوگ ہیں جی لوگ لیکن ایسی ہے بلکہ ایم فل بھی اور بہت مدعا میں مصالیں ہیں ایک زیارہ ہیں کہ حیرت کا کیا اورفیس کے اندر آپ کے ایمی کی جوپ کر رہا ہے ایک بندہ جو ایم فل ہے تو اصل میں یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ ایمفل ہے ایمفل اگر صحیح طریقے سے ہو تو پھر وہ یہاں نہ آتا یہ بھی وجہ ہے خالی ڈگری ہوتی ہے تو بیروزگاری بھی تو ہے نا اس طرح ہمارے یہ بھی تو مسائل ہیں ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے زائی سے بتائیں اگر کسی نے گھر کے اوپر ذمہ داریاں ہیں کوئی گھر کے اوپر ایک بندے کو زائی تو اپنے گھر کے بھی دیکھنا ہے اس نے اپنی ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا ہے اس نے یہ بھی کہنا ہے اچھا چلیں کہیں نوکری ملتی ہے ہم لوگ تب یہ کوشش کر رہے تھے اچھا دس ہزار کی بھی کہیں نوکری ملتی ہے تو بس ٹھیک ہے کر لو یہ ہی ہے نا اداروں کے تو ہم لوگوں کی تو آپ یہ جو سٹیڈیم بھر ہے وہ صرف اسی چکر میں تھا کہ اچھا شاید ہماری کہیں لگ جائے ایک امید ایک اچھا اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں ناظرین ابھی اپنے جانب ریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گے اچھا آپ نہیں سمجھتا ہم کس طرح بہتری لاسکتے ہیں یہ جو ابھی ہمارے مسائل ہیں ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بھی مسائل ہیں ان کی جو روٹ ہے یا جڑ ہے یہ ایڈوکیشن کے اندر جو خرابیاں ہیں یا ناکس ہمارا ایڈوکیشن سسٹم میں کسی کی وجہ سے ہے جیسا ابھی رانہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا ہے راستے میں بڑی لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں یہ اخلاقیات کی کمی ہے یہ کس نے سکھانی ہے یہ اداروں نے سکھانی ہے جو ایڈوکیشن کے ادارے ہیں سکولز ہیں یونیورسٹیز ہیں تو انہوں نے سکھانی ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ اب جو ہے جسا میں نے بتایا کہ اب یہاں یہ انڈسٹری بن چکی ہے جب اس سے باہر نکالے گی گورنمنٹ نے اس جیج سے کہ انویسٹرز کو اس طرف نہ آنے دے ریزلٹ ان کا بقیادہ چیک انڈ بیلنس ہو ریزلٹ دیکھا جائے کہ کیا ہے تو ہیں تو صحیح ساری چیزیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے بھی آگے جو سسٹم ہے سسٹم خراب ہے نا تو ہمارے ہاں پہلے آپ دیکھیں آپ نے بھی پڑا ہے ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ٹیچرز ہوتے تھے نا تو وہ اپنی نوکری سمجھ کے نہیں کام کرتے تھے بلکل ایسے ہوتا تھا ایک جذبہ ہوتا تھا کہ ہم نے جو ہے یہ بچوں کو پڑھانا ہے ہم نے بھی ایسے ہی دیکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کچھ بند جائیں میرے سٹوڈنٹس خود بچارے سائیکل پر اور ان کو ذرا اس چیز پر نہیں شرمندگی یا احساس کمتری ہوتا تھا کہ ابھی میں بس گاڑی لے لوں فٹا فٹ اب تو جو بھی شخص ہے نا وہ اس دوڑ میں لگ گیا وہ اسازہ بس ہم سے چلے گئے ظاہر ہے ہر کسی نے جانا ہے تو اصل یہ چیز ہے جو ایجوکیشن سسٹم صحیح ہوگا تو یہ ہماری میرا حیالہ نائنٹی پرسنٹ یہ برائیاں دور ہو جائیں گی تیچرز کا بڑا اس پہ اہم کردار ہے کہ اگر وہ اپنا صحیح سنسیریٹی کے ساتھ اور ان چیزوں کو لے کر چلیں بچے کی گروومنگ کے حوالے سے تو ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے اور کورس کے حوالے سے جو آپ نے بات کی وہ سیم تو گورنمنٹ نے کر دیا ہے سنگل نیشنل کریکلم کے نام سے جو انہوں نے کوشش کی ہے اس پہ تو امپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے کافی حد تک تو اب کوئی پرائیوٹ سکول جو ہے وہ اپنی مرضی زیادہ نہیں کر سکتا کوئی تھوڑی بہت اگر کر رہا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے اتنا زیادہ وہ پہلے جاسی نہیں بات اب اب تقریباً سیم ہے لیکن جو میں نا سر کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ بالکل نظام تلہیم کے ساتھ اتنا اگر ہم لوگ اپنا کردار بھی دیکھیں تو اس میں بھی کمی ہے جب سے یہ سلوگن مار نہیں پیار والا آیا ہے ایک تو اس کے ویسے بھی تھوڑی سی پرابلم ہوئی ہے کہ گیپ آیا درمیان میں دوسرا بھی ان کے پیرنٹس اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں یا میں کرتا ہوں جو میری ایکٹیوٹیز ہیں موبائل سپیشلی جب سے اس کا جو زیادہ بڑا ہے میں نے بچوں کو توجہ دینی میں نے کیا مطلب سب نے پیرنٹس نے بچوں پر توجہ دینی کب کر دی جب سے یہ والدہ کا جو ایک رول تھا یا ایک اردار تھا پہلے والی والدہ نے خود اپنے ہار سے کام کرنا کپڑے دھونے اس چیز کو بورا سمجھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز آپ کھائیں گے اور میں ہی بناوں گی اور وہ ہی آپ نے وہ کرنا ہے اب یہ چیز بھی کم ہوتی جا رہی ہے اس طریقے سے ہم سب کو اپنے کردار کے اوپر بھی تھوڑا سی فکر کرنی چاہیے اس کے حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے جی چیزوں میں بہتری آ رہی ہے اور جی چیز طریقے سے ہم لوگ کمفرٹیبل زون میں جا رہی ہیں اس طریقے سے ہی یہ ساری چیزوں کے اندر گیپس آ رہے ہیں جی بھی کم یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے لیکن اخلاقیات میں ہم پیچھے جا رہے ہیں مجھے دار اکٹھے ہوتے ہیں کسی موقع پہ ایر پہ یا تو اپنے اپنے پھر بھی موبائلز میں بیزی ہوتے ہیں نہ کہ وہ بہن بھائیوں کے ساتھ جو مقصد ہے ملنے کا وہ اس کو نہیں دیکھتے تو یہ ساری چیز میں ارز کر رہا ہوں کیونکہ اس کی وجہ کہ اخلاقیات میں جو پستی آ رہی ہے یہ اسازہ نے سکھانی ہے اداروں نے سکھانی ہوتی کہاں سے بندہ سیکھتا ہے یہ پیرنٹس نے کہاں سے سیکھنی ہے انہوں نے بھی پہلے پڑھنا ہے کہیں سے وہاں سے سیکھنی ہے جیسا ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک ظاہر ہے کائنات کی سب سے بیسٹ کتاب ہے تو کیا اس کو جو بھی پڑھتا ہے وہ ساری حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بن جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ عنہ جیسے بن جاتے ہیں ایسے تو نہیں میں کہتا ہوں خاک کے برابر میں وہی ارز کر رہا ہوں کیا ہے نہیں میں یہ اکمائنٹ سنے میں یہ کہنا چاہتا ہے میں یہ سمجھ گئی لیکن زائی سی بات ہے ان کو بھی گائیڈنس کی ہمیشہ آپ کو ضرورت کرتی ہے میں یہی بات ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کو استاد جو ملے نبی اللہ عنہ تو ایسا جب استاد اچھا ہوگا تو شاگرد پھر ایسے صحابہ جیسے اور ایسے عظیم وہ بھی اسے نہیں پیدا ہوں گے اصل میں اسازہ جو ہیں وہ اپنے میار سے نیچے آگئے ہیں کافی زیادہ آگئے ہیں لیکن کچھ اب پیرنٹس کو بھی اپنی اولاد پر بہت زیادہ مطلب وہ ضرورت سے زیادہ پیار آنے لگیا ہے ہم بھی ہوتے تھے اسازہ تھوڑا بڑا ڈانڈڈڈڈ کرتے تھے ایک ہوتے تھے کہ پیرنٹس اگر جا کے گھر جا کے تیچروں کے به ہرہنو ذرہا مار گیا ہے اگر یہ کہنا نہیں بھی بھائی دو چال لگا تو اگر ہم نے شکیت لے کے بھی جانے ہیں کیا جو اوستاد نے مار رہا ہی ہے کسی بڑے نے مار رہا ہے تو اٹھا وہ گھر سے بھی مار پڑتی بلکل لیا سی ہی ہے اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ جا کے بھٹائیں تو فوراں یہ ہوتا ہے کیوں مار رہا ہے لیکن صرف میں آپ کو مزید چونکہ میرا اطارہ ہے میں کافی عرصے سران کر رہا ہوں تو ہم یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں اب یہ نیا قانون جو ہے پاس ہونے والا ہے کمیٹی نے ریکمنٹ کر دیا ہے پنجاب میں اور یہ اب امپلیمنٹ ہونے کے لیے ہے ہمارے سکول جو ہیں جتنے بھی یونینز ہیں ہم اس پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے کوئی فائدہ تو وہ قانون دیکھیں آپ خود حران ہوں گے کہ اگر بچے نے شکایت کر دی کہ مجھے ٹیچر نے پنش کیا ہے تو ٹیچر اور پرنسپل ایک سال کے لیے جیل اور فائن جو ہے نا وہ دو لاکھ سے سات لاکھ تک فائن ہے سکول کو اگر بچہ شکایت کر دے کہ مجھے ٹیچر نے مارا ہے تو اب ٹیچر اس خوف میں کیسے وہ ایزی ہوگی اب بچہ بتنیزی کرے اس کا کیا علاج ہے اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہ اگر بچہ تو تربیت پرسکتا ہے تعلیم ہے جیسے تربیت مختلف ہے ہم پڑھتے ہیں تعلیم و تربیت یہ تربیت جو ہے تعلیم کے لئے لیکن تربیت حقیقت میں پہلے ہے بلکل ایسے تعلیم پرہ بندہ تعلیم بلکل اس لئے جب قدر ادب کرے گا اس کی بات سنے گا تو پھر اس کو کچھ فائدہ بھی ہوگا یہ ہے اصل چیز کہ ہمارے جو ہے اسازہ کو اپنا اسی کردار پر واپس آنا پڑے گا جس طرح پہلے اسازہ ہوتے تھے یعنی ڈیووٹیڈ ہوتے تھے وہ اپنے پیشے کے ساتھ وہ اس کو پیشہ یا ایسے کاروبار یا روزگار کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے اب لوگوں میں صرف ایک کاروبار ایک بزنس کی طرف لوگ چلے ہیں تعلیم کو بھی انہوں نے بزنس میں ہی لے لیا ہے کہ ہم نے کس طرح کمانا ہے کس طرح سے لوگوں کو جو ہے تعلیم تربیت ہماری جو ہے بس ایک تعلیم کی حد تک ہمیں گے کہ اچھا بس ہم نے پاسنگ مارکس لے لیں یا نمبر لے لیں یا ڈگری لے لیں بس اس تک محدود رہ گئے ایک اچھی تعلیم اور ایک اچھی تربیت جو ہے وہ ہماری پیچھ رہ گئے آپ دیکھ لیں کہ یہ جو پڑے لکھے بچے ہوتے جس نے اچھے مارکس لیتے ہیں ان کا ذرا آپ کریکٹر بھی دیکھ لیں وہ مطلب یونیورسٹی میں آخر پڑھ کی جاتا ہے نا جو کچھ یونیورسٹی میں ہو رہا ہے تو وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا کتنی اخلاقی طور پر بستی ہے ٹک ٹاک کی وہ پلیس بن گئی ہے ملکل ایسی اچھا اب تو باقی اب تو پہلے ہم ٹک ٹاک کہتے ہیں اچھا چلے کوئی گھر میں بنا رہا ہے یا کوئی گلے محلے میں بنا رہا ہے یا روڈ پہ بنا رہا ہے اب تو یونیورسٹی میں اوپن لی آپ کی جو آپ کے جو چیزیں ہیں ایکیوٹیز ہیں ان پہ ہی ٹک ٹاک بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا بھی آج کل پھر جو فہم یا رات و رات جو چڑھ رہے ہیں وہ لوگ بھی تو یہی ہو رہے ہیں سروالی بات سیکنڈ ہے کہ وہ پڑے لکھے نوجوان سکیل پرسن اور یہ چیزیں انہیں تو بہت میند کے لیے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے ایسی ہی تو بیسیکلی تو شارٹ کرٹ ڈھونٹا جا رہا ہے نا وہی نا لوگ شارٹ کرٹ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اچھا جتنا سانی سے مل جائے جتنا سانی سے اب ایک نوجوان جاتا ہے وہ انٹروو دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جی آپ کو تیسو آر پیس سلری دی جائے گی اس بچے کا ذہن اور اس کو کنسیپٹی یہ بنا ہوا کہ میں نے تو تیسو آر ہی نہیں میں تو جاؤں گا لاکھ روپے کے بھی یا اس کے اوپر اب یہ دیکھیں نا ہم نے اگر سر سے پوچھیں کہ سر نے سٹارٹ لیا تھا تو کتنی سلری پہ لیا تھا میں نے اگر جوب سٹارٹ کی تھی تو میں نے کتنی ایک چھوٹا سہ ہے کہ میں جب ایک پرائیویٹ فرنچائز پہ گیا ہوں کہ میں نے کام کرنا اور یہ چیز انہوں نے شاپر کے اندر پائنٹ ڈبے ڈال کے مجھے دے دی کہ آپ مارکٹ جائیں اور اس کو سیل آؤٹ کر کے ہیں اب میں کہوں میں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے اور میں یہ والا کام کروں اور یہ چیز لیکن میں گیا ہوں اور میں نے کیا ہوں آپ آج کسی کو یہ دیکھیں دیکھیں گپ چٹ بوکے گا میں اتنا پڑا لکھے کس لی ہوں میں نے یہ لاکھ روپے اطلیم پر کس لیے لگایا ہے ہم اپنی بکس میں پڑھتے ہیں ہم آدمی زخائر سے مالا مال ہیں ہماری یہاں پر واقعی اس میں کوئی کم ہی نہیں ہماری تو ہر الحمدللہ بہت پاکستان کے ہمارے سے دیکھیں اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن ہم لوگوں میں آج بھی وہی دیکھتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں ایکسپورٹ کی طرف سے تو ہمارا بلکل ہی ایسا لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم بس اپنے یہاں کی کھانے پینے کی اشیاں بھی ہم باہر سے منگا رہے ہوتے ہیں ہمارا جتنا نوجوان ہیں انڈیا جیسا ملک دو سو ارب ڈالر آئی ٹی سے کما رہا ہے اور ہم رہے یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے یہ سال کے انڈ تک ہم نے پانچ ارب سے دس ارب کے اوپر ہم نے جانا ہے ہم ابھی دو ارب روپے کی یہ کر رہے ہیں مطلب ہے انفارمیشن ٹکنالوجی ہے اس کے اندر بہت سارا سکوپ ہے ینگ لوگوں کو آنا چاہیے اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے ان چیزوں کے اوپر بھی ہونا چاہیے برامداد بڑھیں گی تو دیفنیلی ہمارے ملک کے بھی بیٹھتے دیا گی بلکل جو اس میں ہمارے معیشت کا حال ہے اس میں بھی اب گورنمنٹ نے جو تھوڑا سا انیشیٹیو لیا تھا لوگوں کو اویرنس دی ہے کہ آپ آئی ٹی کی طرف آئیں لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ یہ ایمازون کے اوپر جب انہوں نے یہاں شروع کیا تو یہ انہوں نے جو ہمارے جو ہیں لوگ انہوں نے فراڈ کی ہیں ایمازون پر اور تیچا وطنی اصائی وال بلوگ کر دیا ایمازون نے تو یہ اصل چیز ہے کریکٹر جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی ہم چیزوں کو سنسیریٹی کے ساتھ اگر ہم اپنے کام کو نہیں دیکھیں گے تو ہم نو کامیاب نہیں ہو سکتے صرف بہت شکریہ ٹائم ہوا بہت شورٹ ہے کیونکہ ٹاپک ایسا تھا اس پر بہت ایک لمبی اور گفتگو ہو سکتی تھی بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ ہمارے شوہ کا حصہ بنے انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ